بریک کے بعد آپ کو خبر دیں لاہور کے پرائیوٹ ہوتیل میں کرنٹینہ کی آورسیز پاکستانیز کے احتجاج کا معاملہ طول پکڑ گیا متاثرہ افراد نے الزام آیت کیا ہے کہ ہمارا ٹیسٹ بیس اپریل کو کیا گیا تھا ہماری ریپورٹس آپس میں تبدیل کر دی گئی ہیں آپ کو بتائیں کہ لاہور میں پرائیوٹ ہوتیل میں کرنٹینہ کی آورسیز پاکستانیز کا احتجاج تیس سے زائد افراد کی کرونا ریپورٹس آپس میں تبدیل ہو گئی اسی حوالے سے مزید جانے کے نبیل نفی سے نبیل بتائے گا کیا معاملہ ہے جی بریکل کرونا موارے جیسے سخت دنوں میں بھی انتظامیہ کی ایک اور نہاہلی جو ہے وہ سامنے آئی ہے لاہور کے نیجی ہوتیل میں تیس سے زائد افراد کی کرونا ریپورٹ میں مکس ہو گئی جبکہ تمام افراد کو اس وقت جو مکس ہونے کے بعد جو ہے تمام افراد میں جو کرونا پھیلنے کا خطہ جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا لاہور کے نیجی ہوتیل میں مقیم ایک پاکستانی سے ایک دن کے پانچ ہزار سے زائد کا خرچہ ڈالا جالا ہے جبکہ اووریس پاکستانی کو بیس اپرائز سے نیجی ہوتیل میں مقیم کیا جارہا ہے جبکہ جو ان کیے ترونہ ٹیس ہوئے تھے ان کی ریپورٹ بھی اب تک ان لوگوں کو محصول نہیں ہوئی اور جن افراد کی ریپورٹ منفی آئی ان کو بھی خید کر لیا گیا اور باہر جانے پر اسے مکمل طور پر تمام اووریس پاکستانی کو جو پابندی آئیت کر دی گئی جبکہ ایک دن کا ہوتر کا سرائے جو ہے وہ متاثرہ افراد جو ہے وہ پانچ ہزار پیس قریب جو دے رہا ہے جبکہ متاثرہ افراد چاہیے انہیں چاہیے جانے سے الزام لگایا گیا ہے کہ ہمارا ٹیس جو اساں بیس اپرائز کو کیا گیا تھا لیکن جو ہماری ریپورٹ ہے وہ تحال ہم لوگوں کو نہیں ملی ہے نبیل یہ بھی بتائے گا کہ انتظامے کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے کہ متاثرہ افراد کو ان کی ریپورٹ کیوں نہیں ابھی تک دی گئی ہیں لیکن اس بارے میں ابھی تک تعال انتظامے کی جانب سے کوئی کسی طریقہ کا کوئی جو موقع میں سامنے نہیں آیا ہم جیسے کلپ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ بھی مقیم آورفیس پاکستانیز کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے مطالبات جو لوگ لوگ کر رہے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا موقع سننے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو مقامی انتظامیہ ہیں ان کی جو بات ہیں ان تک انواجر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی واضح بیان جو آئی اس طرح انتظامیہ کی جانب سے نہیں آیا واضح رہے کہ اسی طریقہ کا ایک اور کیس جو لاہور میں ریپورٹ ہوا جو پچھلے ہفتے پاکستان ہارٹی کلچر آتھورٹی لاہور کے وائس کیرمن کا جو کرونا وائرس جو پوزیٹیف آیا تھا انہوں نے صرف سات دن بعد ہی جو انہوں نے ٹیسٹ کروایا تیسٹ تاریخ جو ٹیسٹ کروایا وہ مکمہ سور پر نیگیڈیف آیا یہی بھی ایک حیران گر بات تھی کہ ذل انتظامیہ انہوں نے کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے جو کسی کے نیگیڈیف آ رہے ہیں تو یہ ایک انتہائی سے تشریف ناک بات ہے لوگ پریشانی کے عالم میں سلطران تینہ سینٹرز میں اور اپنے گھروں میں ہیں کہ کچھ لوگوں کی یا تو ریپورٹ مکٹ ہو رہی ہیں نبیل یہ بھی بتائے گا کہ جن آورسیز پاکستانیز کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور انتظامیہ کی جانب سے بھی کوئی مواز موقع سامنے نہیں آیا کیا حکومت نے اسیس کا نوٹس لیا ہے اب تک کسی قسم کا نوٹس ابھی تک سامنے نہیں آیا تحال جو حکومت کی جانب سے کارنٹینہ سینٹرز بنائی گئے وہاں تو مکمل طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اسے ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جیسے کہ لاہور کے اگر ایکسپو سینٹرز میں جو حال کرنٹینہ سینٹرز بنائی گئے اس کی بات کی جائی ہے دیگر کرنٹینہ سینٹرز کی بات کی جائی ہے تو وہاں تو حکومت کی جانب سے مکمل طور پر اسی صاحب سے احتیاط تدابیر بھی اپنائے جا رہی ہیں اور وہاں پر اس قسم کا کوئی شکایت سامنے نہیں آئی ہے لیکن یہ جو ایک اپنی نویت کا نیت کیس پاکستانیز کے سامنے آیا ہے اس پر تعال یہ دیکھا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے مکمل طور پر خاموشی ہے اور یہی کوئی کی جا رہی ہے سچ نیوز کی جانب سے بھی کہ کسی طریقے سے حکومت کا بھی موقع اس بات پر لیا جائے کہ حکومت اس بارے میں کیا کہتی ہے نبیل یہ بھی بتائے گا کہ کتنے افراد بتایا جارے ہیں جن کی ریپورٹس آپس میں تبدیل ہو چکی ہیں جو کسی اگر عام طور پر دیکھا جائے تو چوبیس گھنٹے میکسیمم ٹائم ہوتا ہے کرونا وارس کی ٹیسٹ کی ریپورٹ آنے کا لیکن اب تک جیسے میں آپ کو پہلے بتائے کہ آورسیز پاکستانیز نے کہا کہنا ہے کہ دیس اپریل کو ٹیسٹ کیا گیا تھا اور آج جو ہے وہ اچھے خاصے دن گزر چکے ہیں جو ریپورٹس ہیں وہ نہیں آئیں اور یہ سیل یہی جو ان لوگوں خطشہ بھی یہی جائر کیا جا رہا ہے جو ریپورٹس ہیں وہ مکمل طور پر مکس ہو گئی ہیں اس لیے کرونا وارس جو پھیلنے کا مکمل طور پر ایسا خلصیا اس لیے کرونا وارسیز پاکستانیز کی تعداد اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو اس لیے دیس سے تیس پاکستانیز ہوتل میں جنہوں نے یہ اپنا خشات جائر کی ہیں کہ ان کے کرونا وارس کی جو ٹیسٹ تھی وہ انتظام میں کی نہ اہلی کی وجہ سے ان کی جو ریپورٹس ہیں وہ مکس ہوئی ہیں نبیل یہ بھی بتائے گا کہ جو آورسیز پاکستانیز آئے ہیں وہ کن کن ممالک سے آئے ہیں اور ان کو ہوتل میں کرنٹینہ کے کتنے دن گزر چکے ہیں جو لکہ یہ جو آورسیز پاکستانیز لاہور میں آئے ہیں یہ مختلف ممالک سے آئے ہیں جو لوگ ایئرپورٹس جن کی سکریننگ ہوئی اور کرونا وائرس جن لوگوں کو پوزیریف آیا یا جو مشتبہ افراد تھے مختلف ممالک سے آنے والوں میں ان لوگوں کو لاہور کے مختلف کرنٹینہ سینٹرز میں جو منتقل کیا جا رہا تھا لاہور ایئرپورٹس سے ڈیریکٹ ہی اور جیسے تھے کہ لاہور کے ایک سینٹر کے میں جو کرنٹینہ سینٹر بنایا گیا ہے لاہور کے میوہ سپتال میں کا ایک بڑا کرنٹینہ سینٹر ہے اسی طریقے سے لاہور کے کچھ نگی ہوتلز کو بھی کرنٹینہ سینٹرز میں میں تبدیل کیا گیا تھا حکومت پنجاب کی جانے سے تو یہاں آئے ہوئے مختلف ممالک سے ان لوگوں کو جائے یہاں پہ کرنٹینہ کیا گیا تھا جی کرنٹینہ میں ایورسیز پاکستانیس کو رکھا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ لاہور کے پرائیویٹ ہوتل میں کرنٹینہ کیے ایورسیز پاکستانیوں کے احتجاز کا معاملہ طول پکڑ گیا متاثر افراد نے الزام آیت کیا کہ ہمارا ٹیسٹ بیس اپریل کو کیا گیا تھا ہماری ریپورٹس آپس میں تبدیل کر دی گئی ہیں لاہور میں پرائیویٹ ہوتل میں کرنٹینہ کیے ایورسیز پاکستانیوں کا احتجاز سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ تیس سے زائد افراد کی کرونا ریپورٹس آپس میں تبدیل ہو گئی تمام افراد میں کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا لاہور ہوتل میں مقیم ایورسیز کے ایک دن کا پانچ ہزار سے زائد کا بل بسافروں پر ڈال دیا گیا ہے اسی حوالے سے نبیل نقفی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ